کل ٹیم جاری ہے کل رات کو روانہ ہے ٹیم نیو زیلنڈ کے لیے اور جینوری میں پہلا میچ ہمارا پڑے گا ساتھ ساتھ انڈر نائٹنگ ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے نیو زیلنڈ میں تیرے کھو ہمارا پہلا میچ ہے تو اس گنڈو بی ویری امپورٹنٹ کے یہ دونوں ہماری ٹیم میں کیسے پریفارم کرتی ہے لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں پر آپ سے پوچھنے چاہوں گا آصف کے ایک بڑا ایک تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کریٹ بورٹ کی جب ہم پریفارمنس کو ایسس کرتے ہیں ایک اٹھائیز کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ٹیم کی پریفارمنس سے بہت ریلیٹڈ ہوتی ہے اگر ٹیم کی پریفارمنس اچھی ہے تو ہر چیز بہتر لگتی ہے کوئی کریزم سے فرق نہیں پڑتا مجھے آپ کوئی چیز حالیڈ بھی کرتے ہیں تو وہ بورٹ بھی اتنا قید نہیں کرتا اور وہ پھر مجھے دیفرنٹی انوائیمنٹ کریٹ ہوتا ہے لیکن جب ٹیم اچھا نہیں پریفارمن کرتی تو وہ ہر چیز آپ کو اور زیادہ بری لگتی ہے اور زیادہ کرتی ہوتا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ شوڈ تین پریفارمنس بھی لنکڈ بھی پریفارمنس بھی بورٹ یہاں پہ اس لیے ہوتا ہے کہ کرکٹ بورٹ آپ کا ہر چیز میں کرکٹ بورٹ انوالو رہتا ہے چاہے وہ نیشنل ٹیم ہو چاہے وہ کسی بھی ستا کی نیشنل ٹیم ہو اس پہ آپ کا کرکٹ بورٹ کا انفلونس اتنا زیادہ ہے کیونکہ اگر ٹیم جیتی ہے تو کرکٹ بورٹ اس کا کریڈٹ رینے کی کوشش کرتا ہے یہ نظر آتی ہے بات کہ آپ کی ٹاپ ٹیر جو ہے اس پرفارمنس کو چاہے وہ ویمن کرکٹ کی پرفارمنس ہو جیسے نیوزرینڈ کے خلاف پاکستان جیتا تھا تو ٹاپ سطح سے چیرمن جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہیں وہاں سے سٹیٹمنٹ آ گیا تھا جب چیمپینز ٹوفی میں جیتے تب ان کا وہاں سے سٹیٹمنٹ آیا ہے جب انڈر نائنٹین میں پاکستان کی ٹیم فائنل ہاری ہے جو ایشن انڈر نائنٹین تھا تو وہاں پھر خاموشی تھی بالکل کوئی اور بھی معاملہ ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو کیونکہ کرکٹ بورٹ کا طریقہ ایکار ایسا رہا ہے کہ کرکٹ بورٹ آپ کا فوراں رییکٹ کرتا ہے ہر چیز پر تو اس لیے میڈیا بھی اگر آپ باقی کرکٹ بورٹ کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ بالکل آؤٹسٹینڈنگ اپروچ نظر آتی ہے ایسا کبھی ہم مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے بلکل الگ ہوتی ہے اچھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا نہیں خیال کہ کرکٹ بورٹ کے خاص طور سے سربراہ کو اتنا زیادہ ہر معاملے میں اتنا زیادہ ہر معاملے میں ان کو اظہار خیال میرا خیال ہے کرنا نہیں چاہیے میرا ذاتی راہ ہے ہو سکتا ہے میں اقلت ہوں لیکن کیونکہ باقی اگر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسٹیلیا کی کرکٹ بورٹ کا جو چیئرمن ہے اس کا ٹوٹر انہینڈل ہے بھی یا نہیں ہے انگلیش کرکٹ بورٹ والے کا بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن آسف یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے گھر ہم بات کر رہے ہیں ای ڈونٹ ٹھنگ اس فیر ٹو کمپیر پاکستان کرکٹ کا ہمارا جو ایک ہمارا کلچری ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جتنا زیادہ انوارلمنٹ یہاں پر لوگوں کا کرکٹ میں ہے پلس جتنا میڈیا کو مطلب فریڈم ہے یہاں پر کرکٹ کے معاملات میں بولنے پہ یا ان کو ایکسس ہے پی سی بی اوفیشل سے یا پلیئر سے اتنا کسی ملک میں بھی نہیں ہے دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں کا کلچر تھوڑا دیفرنٹ ہے کرکٹ کا ان کا ایک سیٹ اپ بلکل دیفرنٹ ہے وہ بڑا ایک مطلب سسٹیمیٹک طریقہ ہے کہ پریس لیز ایشو ہو گئی چیئے میں نے سال میں ایک دفعہ پریس کامرس کر دی چیئے ویڈیوٹو سے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ فون کرے تو پھر وہ آپ کو ٹائم دے گا وہ ایمیل پر جواب دے گا تو ہمارا تو کلچر بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے نا کرکٹ کا یا تو وہاں پہ ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے کام یہاں پہ پاور سینٹر چیئرمن ہی ہے اور ویسی بھی اگر کانسٹیوشن بھی دیکھیں تو ہر معاملہ چیئرمن کے پاس ہی آتا ہے چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو دومیسٹک کرکٹ کا بھی ہو یا آپ چینج کرنا ہے سٹرکچر جیسے آپ بات کریں تو وہ بھی بات وہیں جا کے رکے گی تو چیئرمن کی انوارمنٹ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی فیلنگ آ رہی ہے آسف کہ سیٹی صاحب کا اور میڈیا جنرلی میڈیا کی میں بات کروں کہ پرنٹ ہے ان الیکٹرونک میڈیا کی میں بات کرتا ہوں کہ سیٹی صاحب کا اور میڈیا کا تھوڑا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بوٹ سائیڈز آر نوٹ ہیپی میڈیا بھی خوش نہیں ہے سیٹی صاحب بھی خوش نہیں ہے میڈیا کے مطلب جس طرح میڈیا اپنا کام کر رہا ہے میڈیا بھی خوش نہیں ہے جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں مطلب کرکٹ بورٹ میں تو آپ کو یہ فیل آ رہی ہے کہ تھوڑا سا معاملہ طور خراب ہو رہا ہے مطلب کمیونکیشن نہیں آ رہی ویسا انہوں نے خود اس کی وجہ بھی وہ بتا رہے ہیں بار بار وہ ایک چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ چیزیں پری میچورلی باہر آ جاتی ہیں اور وہ میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں لوگ لیکن یہی کام ہے جنرلسٹ تو کام ہی یہ کرتے ہیں تو اس کو کیپ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو پھر ان کو اپنا میڈیا سینٹر کو فعال کرنا چاہیے جیسے ریسنٹلی ابھی ایف ٹی پی کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی آفیشل سٹانس نہیں آیا تھا ایک عرصے تک نہیں آیا تھا لیکن پھر اگین وہ میڈیا کوئی سورسز کے ذریعے خبریں ملی جس نے وہ کلیر کیا کہ ایک سو چار میچ نہیں ہے ایک سو اکیس میچز ہیں تو پی سی بی کو بھی لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی یہ جب خبر آئی ایف ٹی پی والی جو خبر آئی اس میں یہ چیز آئی کہ پاکستان کے کم میچز ہے نظر جو بظاہر نظر آ رہا تھا یہ کر کے آج سیٹی صاحب نے بھی لاہور میں جو میڈیا سے بات کی اس میں نے اسپیسیفلی اس پہ بات کی اب آج جو انہوں نے بات کی سیٹی صاحب میں اس میں وہ کلیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنویری فیبری میں جا کے یہ فائنل ڈرافٹ ہوگا تو ون ڈا ایف ٹی پی ہز ناٹ بین فائنل ڈرافٹ جب ہوا ہی نہیں ہے تو آپ ٹینشن چھو لے رہے ہیں آپ ایک ون لائنر آپ کلیر فیشن دے دیں کہ بھائی یہ تو ایک انیشل ابھی نیگوشیشن چل رہی ہے اور ابھی تو بہت آگے نیگوشیشن ہو نہیں ہے اور یہ جا کے نیکسٹ یئر میں فائنلائز ہوگا اور ابھی بھی this is just a start ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ یہ تو مطلب implement ہونا ہے 2019 سے سمپل یہ طریقہ نہیں ہے اس کو approach کرنے کا جب یہ ہوا تھا اس کے بعد میری بھی ایک دو official سے بات ہوئی سب نے یہ کہا کہ یہ half baked document ہے ایک صاحب نے یہ لاستعمال کیا میں میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن یہ information میں بالکل آپ سے agree کرتا ہوں کہ یہ information آپ کو دے دینی چاہیئی اتنا confusion رہا اتنی عرصے وہ چیز تھی آپ صرف کہ information نہ دیں آپ صرف جب یہ leak out ہوئی document leak out کیا انڈین میڈیا میں leak out گیا جہاں بھی leak out ہوا جب یہ document leak out ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک proper approach یہ نہیں تھی کہ سمپل پی سی بی کے پیس لی جاتی کہ بھائی یہ ابھی فائنلائز نہیں ہے دیسا initial stage negotiations کے ہیں اس کی implementation matches کی 2019 میں ہونی ہے اور اب آگے جا کے یہ فائنلائز ہوگی اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں ہم ابھی negotiation کر رہے ہیں ختم ہو جاتی بات وہاں پر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ communication کا gap آپ چھوڑ رہے ہیں exactly بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں صرف اس موقع پہ نہیں ہے تی ٹین والا اتنا بڑا فیاس کو ہوا یوگینڈا والا اتنا بڑا فیاس کو ہوا آپ کہاں کھڑے تھے اس میں خود ہی اندازے لگا رہے ہیں کبھی آپ وہاں پوچھ رہے ہیں کبھی آپ یہاں پوچھ رہے ہیں اس میں اگر clear cut ایک لائن آ جاتی کہ یہ ہماری policy ہے اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے اس لیے کیا ہے وہ چیزیں آئیں بعد میں لیکن وہ ریبرٹل کی فارم میں وہ ریائکشن ریائکشن ری تھے اور وہ بھی بہت ساری چیزیں ٹویٹر پہ آئی یہ بھی ایک بڑا ایشو کہ ٹویٹر کو آپ کس حد تک یوٹیلائز کر سکتے ہیں مطلب کو افیشل انفرمیشن کیونکہ آپ کو وہ میڈیم لینا ہے جو کہ سب سے زیادہ جس کی رینج ہو اور وہ ابھی تک ای میل کے تھو جو آتی ہیں یا پریس لیز کا جو پہلے طریقہ تھا وہ ہے اب یہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کو بھی رکھیں لیکن اس میں بھی یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارا میڈیا میڈیا کا بلکہ بڑا حصہ ابھی بھی اس سے دور ہے آپ اخبارات کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ نہیں ہیں یا اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ٹی وی والے زیادہ تر ہیں جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں لیکن کوئی قباہت نہیں ہے کہ چار لائن کی پریس لیز ایک آجا ہے کسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے کیونکہ انفرمیشن اگر آپ نے صحیح دینی ہے تو آپ کو دینی ہے اگر آپ ہم پہ چھوڑیں گے کہ ہم اندازے لگائیں تو پھر اندازے لگیں گے اس میں سے کچھ غلط دیو سیٹی صاحب نے آج بات کی ہے اس کے یہ فٹی پی کا جو سارا معاملہ بنا اس پر آج سیٹی صاحب نے بات کی سیٹی صاحب کا آج دسکشن ہوئی میڈیا کے ساتھ لاہور میں پارسان ٹیم کے نیو جو کٹس کی آج انویلنگ تھی نئے سپانسر کو سپانسر کا مطلب اعلان کیا گیا وہاں پر تو وہاں پر سیٹی صاحب نے جو بات کی فٹی پی کے حوالے سے اس کا چھوٹا صاحب ایک پوشن دکھا رہا ہے بی سی سی آئی اور وہاں کا میڈیا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف موقع ملے تو وہ چھوٹی چھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں اور آپ وہ خبریں اٹھا کے ہمارے گلے ڈان دیتے ہیں اور آپ ہم سے نہیں پوچھتے کہ اس کا جواب کیا ہے یا حقیقت کیا ہے تو ایک تو میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ انڈیا اس کو خبر آیا کرے تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے پوچھ لیا کریں کہ حقیقت کیا ہے جیسے وہ ڈاکیومنٹ لیک ہوا تو آئی سی سی کی طرف سے ہمیں خطا آ گیا کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ جو کہ پہلا ڈرافٹ ہے یہ لیک ہو گیا اور ہم ہر بورڈ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ لیک کرنے کسی کوئی اس کو باہر میڈیا میں نہ لے کے آئے اور یہ اس کو لیک نہیں کرنا اور اس کو سمال کے رکھنا ہے کیونکہ فائنلائز ہم نے جنوری فیوری میں کرنا اب آپ سوچئے ہماری اوپر کیا گزرا ایک طرف میڈیا ہمیں گالیاں دے رہا ہے کہ آپ نے ایک سو چار میچز میں آپ رضا مند ہو گئے آپ کیوں آگے بنگلہ دیش ہے آپ کے فنانا ہے آپ نے کیا کر کیا آپ نے یہ کیا اوپر سے آئی سی سی ہمیں کہہ رہا ہے کہ کلیریفیکیشن نہیں دینی اب ہم کہاں جائیں تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ انڈیویجولی آپ دوستوں کو بتایا جائے اور پھر میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آئی سی سی جو مرضی کہیا ہم نے اپنے اپنی حقیقت بتا نہیں ہے ایونچولی دن پھر ہم نے ایک ایک میڈیا کے کسی ادھر کبھی ادھر پتایا پھر فائنلی بھی کیا آؤٹن سی جی یہ حقیقت تھا یہ ایف ٹی پی پہ بات کر رہا ہے نجم سیڈی صاحب کی یہ ایف ٹی پی کا جو معاملہ ہوا تھا اس پہ یہ بات کر رہا تھا لیکن مجھے بس ایک چیزان جو سمجھ میں نہیں آتی ہو یہ آتی کہ جب ایک چیز فائنل ہی نہیں ہوئی تو اس پہ اتنا ٹینچن کیوں لے رہا ہے بھائی جب فائنل ہوگی جنوری فیروی پھر لے رہا ہے ٹینچن جو بھی ہوگی کیونکہ فائنل ڈرافٹ ابھی آئے گا نا سیڈیز آپ خود کہہ رہے گے فائنلائز جنوری فیروی ہونی ہے جب وہ خود کہہ رہے ہیں فائنلائز نہیں ہوئے تو یہ چیز سب سے پہلے لیک کیسے ہوئی اگر لیک ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بیسے یہ بڑا امپورٹن انہوں نے ایک فیکٹر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ان کا جو انڈین میڈیا ہے وہ اپنے بورٹ کو بہت سپورٹ کردہ اور پاکستان سے لیٹھے جو بھی خبر ہوتی ہے وہ مطلب تیار بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانے خلاف خبر دیرے کے لیے اتنی اس میں جانے کی ضرورت نہیں جس طرح آپ نے کہا دے دیتے سمپل دو تین لائن کا اور وہ کر دیتے میڈیا میں اتنا حیصل اور اتنی زیادہ وہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا آپ کا جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے آپ کا جو بورٹ کے اندر میڈیا ہے میڈیا دپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے کیا ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کو میڈیا پہ اگر خدا نہ کہتا آ جاتی ہے اگر کسی اور بورٹ کی طرف سے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کیسے میڈیا کام کر رہا ہے میڈیا دپارٹمنٹ جنرلی دیا وری مطلب میں سٹیٹ فور بات کروں گا جب بھی بات ہوتی ہے ہماری میڈیا میں کسی پلیئر کے سلسلے میں یا کوئی بات ہوتی ہے جنرلی دیا وری مطلب کوپریٹیو لیکن کبھی کے باہر کچھ چیز ایسی ہوتی جس میں بھی حیرت ہوتی ہے ویمنز کرکٹ ابھی ریسیلڈی ویمنز کا ٹورنمنٹ شل رہا تھا سٹیٹ بینک پہ تو میں نے ان سے کہا پی سی بی میں کہ آئی ویمنز کرکٹ اور یہ پلیئرز کو میں بلانا چاہ رہا ہوں اور ان کو میں انوائٹ کروں گا تو جو ہوتا ہے پروسیجر میں نے مطلب جب وہاں پر کنوے کیا تو انہوں نے کہا جی آپ بات کرلیں پی سی بی میں تو آئی سپوک ٹو پی سی بی کانٹیکٹ پرسن تو انہوں نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے حیرت ہوئی انہوں نے مجھ سے پہلے کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ان کی کال آئی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کرلیں شو اور یہ وہ لیکن کانٹرویسی نہ ہو اور فلا نہ ہو کرلیں کہ ایشہ ایشر ہے ویمنز ونگ کے جو اس وقت وہ ہے میں نے ایشہ سے کہہ دیا آپ ایشہ سے ایک دفعہ بات کرلیں اور کیونکہ کسی آپ کو لڑکیاں چاہیے تو پھر آپ ان سے بات کریں کہ کل دی دے گا now why should I speak to ایشہ ایشر جب when you are the contact person in the پی سی بی when you are heading to the media it is your job to speak to her and tell her کہ نی جی یہ کرنا اور یہ ویمنز ونگ ہمیشہ ہوتا ہے جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب کیا ویمنز ونگ والے ڈومنیٹ کرتے ہیں ان کو ان سارے لوگو یہ لوگ ڈرتے ہیں ویمنز ونگ والوں سے why should I speak to ایشہ ایسر when I'm asking you for permission you are the person you are the man whole soul سیدھی بات ہے میں ایشہ ایسر سے بات اگر ڈائریکٹ کرتا کہ ایشہ ایسر تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے بات کرنا ہے میڈیا میں ہمارے جو ہے ان سے آپ permission لینا تو یہ طریقہ تو it's not a professional way dealing with things اور آپ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں کہ وومنز ونگو بہت ضرورت ہے پروموشن کی بھی ضرورت ہے اور ان کی جس طرح سے کرکٹ چل رہی ان کو لوگوں کو بتانا پروموشن ایسی وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو کالا ہے اس کو آپ سفید بولو اور مطلب don't call مطلب سپیٹ کو آپ سپیٹ نہ بولو بھائی جو پریفارمنس ہے جو مسئلہ ہے وہ تو discuss ہوں گے نا وہ بھی نہ کر رہے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں مطلب ایک چیز discuss ہوتی ہے تو وہ improve ہوتی ہے یا promote ہوتی ہے بلکل یہ یہ ہے کہ اس طرح سے وہ ہی آ جاتا ہے communication gap کہ بندہ department اگر وہ head سے بھی پوچھ رہا ہے تو وہ جا کے کسی اور سے پوچھ رہا ہے گلاب علیہ آپ کو کیا ہے آپ نے بھی clip دکھائی نا تو یہ دیکھ کے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ہے یہ اس میں ایک چیز clear show ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھی کسی بڑی position پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ میڈیا report سے بہت گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں آپ جب icc کے rule and regulation کوئی icc کی کوئی بھی کہی بات کو آپ اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں اس کا مطلب آپ ڈر رہے ہیں دیکھیں simple یہ تھا رکھ پا رہے ہیں میں سمجھا نہیں آپ کے بعد icc نے جب بنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے ابھی نہیں بتانا ہے کسی کو ٹھیک نا تو آپ icc کی but that's not fair on part of icc یا ہوا کیا ہے انڈیا سے چیزیں leak out ہو رہی ہیں تو then why should icc کی نہیں ہوا کیا ہے کہ سیٹی صاحب کی باتوں سے مجھے یہ لگا دیکھیں ایک کوئی بھی blackmail کر سکتا ہے میڈیا آپ کو غلط خبر چلا کے صحیح خبر لینا کہ آپ نے کوئی بھی غلط خبر کہ ہمیں صحیح خبر نہیں مل لی ہم کوئی ایک redemption پر خبر چلاتے تاکہ ہمیں یہ pcb یہ پھر باہر آئے اور ہمیں صحیح خبر دے ایک یہ چیز مجھے نظر آئی ٹھیک ہے نا اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد سمپل یہ تھا کہ ایک سو چار ماچیز کی نیوز leak ہوئی تھی ٹھیک ہے نا آپ کہتے جی ہمیں بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں مچور نہیں جب مچور ہوگا یہی بات بجائے اس کی کہ آپ نے آپ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنے کیا بیک فٹ پہ آگر آپ نے وہ صحیح چیز ٹی ٹین میں بھی یہی ہوا یہی ہمارا مددہ تھا کہ بھائی آپ نے جو بھی لیا تھا آپ شروع میں بتا دیتے کہ بھائی یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں باہ ختم ہو جاتی جب وہ ایک خبر چھپی اس کا آپ نے ریجوائنڈر دیا وہ ساری باتیں کھلی پھر آپ اس کو بیسکلی آپ انٹیگنائز کر رہے ہیں پھر آپ آپ چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے جی چلے جی پھر آپ اس طرف ہم اس طرف والی بات ہو گئی بھائی آپ اگر غلط ایک چیز آئی تھی ہاف کھٹ ایک چیز آئی تھی انڈین میڈیا میں اس کو میڈیا پلی اپ کیا ای تنگ بیس وے ایک پریسلی ایشو کر کے آپ کر دیتے کہ نہیں یہ تو ابھی مچور ہی نہیں ہے ابھی تو یہ ہوگا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ بھائی آئی سی سی ان کو تو بول رہی ہے تو آئی سی سی نے کیوں نہیں پریسلی ایشو کی کہ بھائی یہ جو آئی ہے چیز یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے آئی 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 نگوزیشیشن آئی 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 اس سے کچھ کہا رہا ہوں کہ اس سٹوری کو جس کے بعد یہ 121 والی آئی ہے تو اس نیوز کو بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابھی اس کے سٹیجز ہیں ابھی اس نے فائنل آئیز ہونا ہے اس میں ہونا ہے اب اگر اس طرح سے ری ایکٹ کریں گے نا اس طرح سے ری ایکٹ کریں گے تو پھر ری ایکشن پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں پھر یہ بھی چیز کو یاد رکھے گا کہ ایک طرح سے ایک چیلنج آیا پھر یہ چیز یاد رکھے گا کوئی نہ کوئی اس کو یاد رکھے گا اور کوئی نہ کوئی پھر اس کا جواب بھی دے گا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائلنس is the best expression ایسا بھی ہونا چاہیے اور تی ٹین پہ بھی کوئی بات کی آج نظم سٹیجز نے وہ بھی سن لے کہ انہوں نے کیا گا یوگانڈا لیک پہ بھی انہوں نے بات کی جو وہ بھی ایک مطلب یوگانڈا پہ میرے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ پہ کوئی ہے ہاں ہاں آپ بتائیے گا کیا سٹیجز نے کہا سن لے درہا تی ٹین کا جو ایشیو ہے اس کی اوپر کنٹرویسی شروع ہو چکی تھی تی ٹین کی اوپر یہ ہمارے کور پلیئرز مانگ رہے تھے اس کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا with something else کنٹرویسی بھی تھی سینسیشنلزم بھی تھی سپانسرز بھی بڑے آ رہے تھے دنیا واش بھی کر رہی تھی a new form of cricket اس کے لیے بڑے اس کے کونسیکونسز تھے ہمارے لیے بھی باقی لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے nearly 23 پلیئرز یا میبی مو جس میں سے کور پلیئرز سارے ہمارے جا رہے تھے اس لیے بھی ہیڈ تو بیک شور کہ اس میں ہم یہ کنڈیشن لگائیں اس کی اوپر because our core players were involved کہ anti-corruption unit بھی ہمارا جائے گا اور ICC کا بھی وہاں ہوگا to make sure کہ کوئی گربڑ نہ ہو اس لیے دونوں کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا آج تک تو ہم نے کسی کی ذمہ داری نہیں لی as long as the board کوئی board اس کے پیچھے کھڑا تھا اگر کریبین لیگ کے پیچھے ویسٹیڈیز board ہے ہم ذمہ داری نہیں لیتے وہاں کیا ہوگا بنگلہ دیش لیگ کے پیچھے بنگلہ دیش board کھڑا ہے تو ہم ذمہ داری نہیں لیتے یہاں اس لیگ کے پیچھے بھی یوگینڈا کا board کھڑا تھا ICC نے بھی approved کیا ہوا تھا اور ہم نے سعید اجمل کو clear کر دی تھی یہ بات کیونکہ وہ team کو lead کر رہے تھے اور سعید اجمل بڑا ہم پیار کرتے ہیں سعید سے اور ان کی ایک request تھی players کی بہتری تھی ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے کہ ہم منٹر کرے ہیں یا یہ کریں یا وہ کریں precisely بکالز یہ ذمہ داری اس board کی ہوگی تی ٹین پہ اور یوگینڈا لیگ پہ بات کی جو انٹرسٹنگ چیز تھی انڈ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسپ کیا کہ ہم نے کوئی میریز نہیں لیا تو منٹر what was happening یوگینڈا لیگ لے کرنی تی ٹین پہ وہ کیتھیں کی تھی ہم نے کیونکہ ہمارے players جا رہے تھے تو ہم نے انشور کیا کہ آئی سی سی انٹی کریپشن یونٹ اور ہمارے انٹی کریپشن یونٹ کے لوگ موجود ہوں گے تو اگر ایسے تھا سیٹی صاحب تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی لیگ تھی جس میں ٹاوس پہ پہلے میچ کا ٹاوس ہو رہا اور اس میں سارے ٹیم اوورن اور ساتھ کھڑے ہیں آنسے کچھ سمجھ میں آیا آپ کیا جہاں انٹی کریپشن کے لوگ موجود ہوں وہاں کیسے آپ علاو کرتے ہیں اوورنرز کو ٹاوس پہ کھڑا ہونے کے لیے وہاں تو اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گیا اور بھی بہت کچھ ہویا ملکہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹی صاحب کیا کیا رہتے ہیں ہاں بلکل ملکہ جو اوورنرز کے ڈگاؤٹ کی جگہ اوورنرز کی جگہ بنائی گئی تھی وہاں پر سوپے رکھے اینیوی چھوڑنا لیکن یہ ملکہ جتنا اس میں زیادہ بات ہوگی اتنے زیادہ سوالات کھڑے ہوں گے اور اتنا پھر یہ ڈنگر آن ہوتا جائے گا کیونکہ اب یہ ہو گیا دن ان ڈسٹیٹ تو بس اب اس سے آگے نکلیں یوگینڈا میں ایسا ہے کہ وہاں پر جو کرکٹ بورٹ کی اسیوسییشن کے جو چیف ہیں جسٹین لیجی لینجی ان کا نام ہے ان سے میری پرسوں بات بھی ہوئی تھی اور ان کا میرے پر میسیج بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کردار تھا وہ صرف اتنا تھا کہ ہمیں لوکل پلیئرز دینے یوگینڈا والے اور آئی سی سی سے پرمیشن لے کے دینے اور اپنی جگہ دینے یہ تین کام ہم نے کر دیئے تھے باقی چار وہاں پہ اگنائزرز تھے ایک انڈیا سے ایک یوگینڈا سے ایک کینیا سے اور ایک آسٹیلیا سے ان چاروں نے ہی پلیئرز سے بات کی تھی ڈائریکٹ اور پلیئرز کے ایجنٹ سے یا پلیئرز سے بات کی تھی اور یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنے ہوم بورٹ سے این او سیز لیں گے اچھا انہوں نے وہ جو بیچ میں پاکستانی پلیئرز سے این او سی مانگی اس کے بھی ریزن تھا کیونکہ جو پہلے ارگنائزرز نے لس دی تھی اس میں بہت سارے پلیئرز چامل نہیں تھے تو آئی سی سی نے اتراز کیا کہ یہ لس تو کچھ اور ہے جو آپ نے پہلے پرمیشن کے وقت دی تھی اس وجہ سے یہ ان کو پرمیشن کا بھی مسئلہ ہوا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ ٹورنمنٹ نہیں ہو سکا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکٹیف کیا ہے ایک تو اس نے یہ بھی کنفرم کیا کہ آئی سی سی کو ہم نے لگ دیا آئی سی سی سے میں نے پوچھا انہوں نے کنفرم کیا کہ ہمیں مل گیا ہے کیا ہم لکھا رہا ہے یوگینڈا کرکٹ اسوسیشن نے جو اپنے آپ کو کلیر کیا ہے کہ اس میں ہمارا رول نہیں تھا ہمارا رول اس حد تک نہیں تھا کہ ہم اینو سیز لے رہے ہیں یا ہم چیک کر رہے ہیں کہ مائننسز کیا ہیں بیٹھ ایک سی سی جو پی سی بی نے پریسلی ریشو کی اس میں تو انہوں نے کلیر لیے لکھاوا ہے کہ جی آئی سی سی سے ہم نے معلوم کیا تو آئی سی سی نے کہا کہ ہاں یہ اپروف ٹورنمنٹ ہے کیونکہ یوگینڈا کرکٹ اسوسیشن میں انوالڈ ہے اور یوگینڈا کرکٹ اسوسیشن کر دی ہے تو یہ تو پھر تعداد ہو گیا آپ کہنے کے جی یوگینڈا والے کہنے کے ہمارا اس حد تک بس تھا کہ ہم نے گراؤنڈ دیا اور وہ دیا چار ارگنائزرز پرائیوٹ تھے پھر تو پی سی پریسلیز تعداد ہو گیا آئی سی سی کا رول یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی کرکٹ اسوسیشن فعال ہے وہاں آئی سی سی ڈائریکٹ انٹروی نہیں کرتی اور آئی سی سی اب بھی اس کیس میں بھی آئی سی سی یہی کہے گی آپ ان سے پوچھیں میرے پاس جو اطلاع ہے آئی سی سی سے وہ یہی ہے کہ یوگینڈا کرکٹ اسوسییشن کیونکہ اس کو ڈائریکٹ لی مونیٹر کر رہی تھی ان کا کام تھا یہاں پہ اس ٹورنمنٹ کو اگنائز کرنا لیکن آپ کو وہ کچھ اور چیز بول رہا ہے جو یوگینڈا کرکٹ اسوسیشن کا جو نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی سی سی سے پرمیشن لینا ہماری ذمہ داری لوکل پلیئرز دینا ہماری ذمہ داری اور گراؤنڈ دینا ہماری ذمہ داری پلیئرز سے فائنینشل ڈیل ائر فیر اکومیڈیشن اس کے علاوہ بورٹ سے این او سیز یہ ساری ذمہ داری وہ پروموٹرز کی تھی جو چار پروموٹرز تھے کینیا یوگینڈا آسٹریلیا انڈیا سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی سی سی کو لکھا ہے آئی سی سی سے کنفرم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مل گیا پی سی بی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھا ہے اور باقی چیزوں کو بھی ہم نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایجنسیز جو ان کی ریلیونٹ ایجنسی ہے اس کو ایکٹیف کیا ہے کہ وہ جو یوگینڈا والا پروموٹر ہے اس کو کم از کم پکڑیں اور جو لڑکے ہیں جو پلیئرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ضرور ہے اور پھر وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جملہ وہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لرننگ کاف تھا تو دوہزار اٹھارہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سے اس سے بہتر اس کو اوگنائز کریں گے اس سے بہتر طریقے کریں گے اس سے بہتر طریقے کریں گے پہلی بھگ جائیں گے پہلی جو سپانسرز پہلے بھگ جائیں گے یہ انہوں نے بھی سیکھا تو ہم نے سیکھنے کا موقع ہم بہت جگہ دے رہے لوگوں کو یہ بھی ایک اچھی سرویس ہے جو ہم دے رہے ہیں نہیں ای ٹھوڑا سا اس میں یہ چیز ضرور ہے غلام علی کے چیز اگر پہلے سے انانونس کر دی جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے یہ جو یوگانڈا والا تھا یہ بھی اگر پہلے یہ سٹوری آنے کے بعد پھر یہ چیز آئی یہ بھی پہلے اگر کر دیتے ہیں بورڈ والے انانونس کے جی ہم جا رہے ہیں ہم نے پرمیشن لیے لڑکو جانے کے لیے تو بہت بہتر ہوتا ہے کانٹروفرسی نہیں ہوتی نہیں دیکھیں دنیا میں جہاں مختلف کرکٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں یا سلنگا میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک کام اچھا کی ہے جو میری اطلاعات ہے کہ جو بورڈنگ لوجنگ اور جو میچ فیس وغیرہ جو کانٹیکٹ منی ہے پی سی بھی فرنچائز سے لے کر کے ان کو ہینڈ آور کرتا ہے تاکہ کوئی کانٹروفرسی نہ آیا بنگلہ دیش میں سارے لیگز میں نہیں سارے لیگز میں نہیں ہے جیسے بنگلہ دیش میں پرابلم ہوئی کہ کچھ پیئر کی پیمنٹ کا مسئلہ آیا اسی طرح مجھے سلنگا کا بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی کچھ پیمنٹ کا مسئلہ آیا وہ تو ختم نہیں کہ ہم میں صرف یہ پروائیٹ کر دیا باقی چار اونر تھے چار اونر سے آپ چار اونر سے آپ گارنٹی منی لیتے کہ جو جو اور یوگنڈا کرکٹ رسٹوشنیں پیسے لی ہوں گے سارے کام تو لیے تو آپ کی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈر آئی سی سی آپ آ رہے ہوں اور آپ ایک لیگ کی جات مانگ رہے ہوں آئی سی سی سے اور آپ یہ ساتھ بولے کہ جی یہ تو پرائیوٹ لیگ تھی چار اونر تھے اور وہ بھاگ گئے ایسا تو کبھی کبھی ہو سکتا فرمکٹرین کبھی نہیں ہو سکتا لیے کر سی یا ہاں پر جو سیٹی ساہب نے بات کی کہ ہم نے میجرز نہیں لیے جہاں پر یوگنڈا کرنے کے مونٹر کرنے کے کاریدکے کونکہ کیونکہ things which have been going around with پاکستان cricket جو پی سیل میں ہوا they need to monitor each and everything what is going on at the back who is the owner who are the owners of the tournament wherever they are playing not about yooganta wherever meجرز وہی ہیں بہت زوری ہے کیونکہ جس طرح سے سلسلہ چل رہے ہے پاکستان کرکٹ اور پاکستانی پلیئرز کے بار بار نام آنا بہت چیزیں چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے میجرز جو ہے میجرز لینے بہت ضروری ہے آپ کوئی بھی لیگ میں اگر کوئی بھی پلیئر جا رہا ہے ایون کہ آپ کو ڈومیسٹک کا پلیئر ہو وہ کہیں بھی جا رہا ہے تو اٹلیس جہاں بھی وہ جا رہا ہے اٹلیس کے برمک کل اٹھ کے خدا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پلیئر بیچارہ نہ ہو جائے کیونکہ وہ تو بیچارہ ارننگ کے لیے جائے گا اپنی لیکن کیا چیز ہو جائے مطلب نہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر جس طرح بھی اوگانڈا میں ہوا پلیئر وہاں فز گئے ان کی ٹکٹ وغیرہ کینسل کر گئی اگر وہاں پر دو تین پلیئر اگر ہو یہ تو چلو بنچ آف پلیئرز تھے کافی اس میں لوگ بھی گئے ہوئے تھے جنہوں نے ٹیورنگ کی پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کہت سعید تھا خود تو میرے خیال سے اگر دو تین پلیئر اگر کوئی لیگز میں جاتے ہیں کہیں ان کو نو سی دیتے ہیں لیکن پہلے سے سب چیزوں کا جائزہ لگا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے اس کے بعد نو سی دے تو میرے خیال سے بیٹر رہے گا پلیئر کے لیے بھی اور اپنے بورٹ کے لیے بھی کہ اپنے پلیئر کے پروٹیکشن رہے گی اس کے اندر مارٹنگ یہ بھی اب بہت ضروری ہوگا ہے غلام علی کے جو نمبر آف لیگز ہو رہی ہیں ورلڈ آور اس میں پاکستان ٹیم کے بورٹ بورٹ ہم کتنے لیگز میں اللہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میک شور کریں کہ اس ایونٹ میں آئی سی سی انٹی کرپشن یونٹ کا کتنا رول ہے وہاں کی جو بورٹ ہے اس کے انٹی کرپشن یونٹ کس طرح کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے اور میک شور کرنا کہ پلیئر کو جو ہے فائننشل کراچز جو ہے وہ وہ کس طرح کور اپ ہو رہا ہے اگر ہوتے ہیں تو وہ کس طرح یہ ساری چیزیں خیال آپ بات نہ رہا ہو گیا اس لیگ کے بعد تو اب کافی چیزیں ہیں دو دیکھ بھال کے ہوں گی میں نے خیال ہے کہ یہ جو پلیئرز کے ایجنٹس ہیں کیونکہ پلیئرز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایجنٹس ایسے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے پلیئرز تو آپ ایجنٹس کے ساتھ اپنا لائزوں بہتر کریں یہ تو روح تھا یہ مجھے یاد دی پڑ رہا ہے کہ اس طرح یہ کچھ آیا تھا کہ ہم ایجنٹس کو ہم ویریفائی کریں گے اور ایجنٹس کو ریسٹر ہونا ہے بی پی ایل میں امران نظیر نے بہت سارے پلیئر کے کانٹرٹ کرائے تھا آپ کو یاد ہو بی پی ایل میں امران نظیر کا مین رول تھا پلیئر کے کانٹرٹ کرائے تھا تو یہ کنٹریز اب کرتی ہیں اس طرح کی کسی بھی ایک پلیئر کو پکڑی اس نے کرایا تھا پھر لاہور یا وہاں پنجاب کے کوئی محمود نامی شخص کا مجھے نام پتہ لگا ہے کہ زیادہ تر پلیئر کا ایجنٹ وہ تھا تو یہ ایجنٹس کو اگر پاکستان کے پی ایجنٹس کو اگر پاکستان کے پی ایجنٹ کرنے کے کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہے خلیل ہوا یا امران عزیر ہوئے یہ تو ایک پروپر جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیگل کیا کیا چیزیں اور کس طرح کیوں کے کونٹرین سانونا صenhید کرنے کا جہاں کوئی ایک پروپر سسٹم دنگا ہونے کی سوٹے کیونکہ یہ لیگ بہت سارے ہو رہے ہیں اندر سے بات ہے اور اکدام سے یہ کہا بھی مضرب نوستر مانگ رہتے ہیں بواڈ سے اب Regards of the fact کہ وہ پلیئر سانٹرلی کونٹرکتل ہے آپ کی ہیں یا وہ سانٹرلی کونٹرکتل نہیں ہے جو پاکستان پلیئرز ہیں تر انفر کیای گرہ کونٹرلی کلیئر پلیئے کے لئے بھی اور نون سینٹرلی کانٹیٹ پلیئے کے لئے بھی بورڈ ہیسے کم اپ پتہ ویری کلیئر پولیسی کتنے لیگز علاو کرنے کس طرح سسٹم ہوگا کس طرح ہو جا سکتے ہیں کہ یہ پھر یہ ساری چیزیں آوائیڈ ہو اور جیسے دانش نگاہ کے بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے پورا بندے لیگز کر آرہے ہیں کہ پھر اس میں کوئی سسپسیش قسم کی ایکٹیوٹیز نہ ہو کوئی فراڈ نہ ہو چیٹنگ نہ ہو پلیئے کے ساتھ کے بیچارے پھر پریشان ہو آہ کراچی سٹی کریشن کے جو معاملات ہے اس پہ ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے اور آہ چیزیں آپ جو ہے آگے بڑھ چکی ہیں کیونکہ کورٹ میں کچھ معاملات ہے تو لہٰذا ہم اس پہ ہم کمیٹ نہیں کریں گے کیا ہے لیکن ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ آگے چل کے یہ کراچی سٹی کریشن کے معاملات بھی حل ہوں گے اور اس کے بعد پر الیکشن پرسیس بھی ہوگا لیکن کراچی ایک طرف اب ہم اگر بات کرتے ہیں ایک اور امپورٹن ریجن کے پاکستان کے وہ ہے فیصلہ وار ڈسٹرکٹ کریشن وہاں پر بھی معاملات تھوڑے سے تیرے نظر آ رہے ہیں وہاں پر بھی معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ پرابلمیٹک نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگین وہی والی بات آ رہی ہے کہ سوالات ہیں کافی سارے جو کرکٹ بورٹ کو جواب اس کا پراپر دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا سیٹویشن یہ ہے کہ فیصلہ وار ڈسٹرکٹ ایسوشن کے جو الیکشنز تھے دیوار اپلیٹی ڈیو ان میں 2017 وہ ہوئے نہیں ہے اب جو لوگ وہاں پر ڈومنیٹ کرتے ہیں جو جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کریں گے الیکشنز میں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز آپ کرائیں کرکٹ بورٹ کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جی مطب جو سکروٹنی ہے کلپس کی وہ پہلے ہوگی فیصلہ وارڈ ریجن وغیرہ کی اور وہ پھر الیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ ایسوشن کے اوفیشنز کو اب جو سامنے سے جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ مطلب پہلے الیکشن کیوں نہیں کرائے آپ نے کیوں آپ نے ڈیلے کیا الیکشنز کو اتنے اب آپ پہلے سکروٹنی کیوں کرا رہے ہیں امپریشن یہ مر رہا ہے کہ ایک پرٹیکلے گروپ کو چودری انور صاحب جو اس پر پاور میں ہے کہ شاید ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پی سی بی سے کچھ لوگ اسی لئے وہ پہلے سکروٹنی کرا رہے ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہوئی کہ جب یہ معاملہ اٹھایا گیا پی سی بی کے ساتھ تو آج پی سی بی نے امیجیٹلی جو ہے ایک پریس لیز شکیا یہ وہ پریس لیز تھی جس میں پی سی بی نے کوشش یہ کلیریفائی کرنے کی چیز ہے اور اگر آپ یہ پریس لیز پڑھے تو اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ یکل строی کی کل pewہ ہی پیسی رہے ہیں پیسی لیز پیسی لئے کیا بھی چیز چیزی رہے ہیں پسی ایرے ہیں پسی لحدہ پسی لگشت قوشن ہے اگر کہ ایرے ہیں پسی لگشن ہے سی بیمیجی، بزکی دوریگرین کے ساتھ اینک ہے، انزبید وگرام نے پسی لگشن ہے پسی لگشن ہے جی جو اس پیس لگشن ہے مجھل ہے کہ اپنے کا علاقہ کبرا ہے حقوم گرد نہیں، ٹکر شبورد پیشنی ایمان پیشنی دیدای حقیق کو استعمال بھی طریقہ دنگیت کی طور پیشنی از امراد نہیں ہے ٹکر شبورد پیشنی دیدایں اکزار کبرا، بجانبار لے امرضان سورچانی کوئی علیمان پیشنی نفیرے کرکتا ہے ٹکر شبورد پیشنی دیدا ہے، اگر ایمان کبرا قابل زیرا۔ امتبارات سے ملک olmazلنے کی بیدیاب شماρίت ملک بانکہ کیوں کو ایمتنی چاہتی دیکھام کرنی جیسی ملابنی شما پیونے کنی کنی طرح، فتا ہے میں، وزارج کیوں جیسی ملک بارتھائی ملک بارتھائی چیز ملک nes ملک راکے نیست ہے تباری جیسی ملک بیدیاب قابلت وی و بیدیاب امتبارا ایمتر راستی جنگی فروم ورکیل راستی چاہلی view the model of district association and rules of scrutiny procedure the election of district cricket will be held shortly after the preparation of fresh voter list on the basis of fresh scrutiny pcb is committed to holding free and fair elections after thorough scrutiny of all clubs without fear or favor okay مجھے اس کا جواب نہیں ہے اس کے اندر کے بھائی اگر میں سے یہ تھے election due district کے آپ نے کیوں اب تک نہیں کرائے وہ اور اگر آپ کو scrutiny پہلے کرانی تھی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چھے سار وعد ہونے سے یہ scrutiny according to my information the last scrutiny was carried out some time in جو complete وی تھی اور approved وی تھی اور list issue ہوئی تھی ووٹرز کی وہ تھی جنوری یا فیبری ٹو تھاؤزن ٹویلو میں تو چھے سال تو گزر گیا تھے جنوری فیبری اب اب ہوں گے مطلب جنوری فیبری میں آپ کے چھے سال مکمل ہوں گے تو تھوڑے سے یہاں پر بھی لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے کلب جو ہے نا وہ سب سے سب سے چھوٹا یونٹ کلب ہے وہاں سے ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں آپ اور ڈسٹرکٹ سے پھر آپ ریجن میں آتے ہیں تو سارا جو سارا کام ہے وہ کلب کے یہ کہ یہاں پر کلب اب بھوگست کلب آسف ہم نے اجاز فاروخی صاحب ہے فیصل آباد ریجنل کرکٹ ایسٹریشن کے ایک اہم جو ہے ممبر ہے فارمر پریسیڈنٹ بھی رہے ان سے ذرا ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہے فیصل آباد کے جس پہ آج یہ تنی بڑی پریسلیز آئی ہے کرکٹ بورٹ کی فاروخی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل السلام علیکم فاروخی صاحب کیا پوزشن کیا ہے آج پی سی بھی تو کہہ رہا ہے سٹروٹری بھی سٹارٹ ہوگی آپ کے وہاں فیصل آباد ریجن میں اس کے بعد الیکشنز ہوں گے دیکھیں یہ ایک چھوڑی سی بات ہے کہ آج پوری پریسر ریلیز میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ان کے خلاب ایک ہائی کورڈ میں اونرابل ہائی کورڈ لخور میں ایک ریٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں واضح طور پر یہی ایشو آیا ہے کہ ہمارے الیکشنز کو آیا ہے یہ ہے وہ ریٹ یہ دیکھیں سامنے ہمارے پاس یہ آیا ہے یہ پانچ سات دوزہ سترہ کی date ہے date of order proceeding اس میں عبدالرزاق رجب ہے advocate for the petitioner انہوں نے اس میں یہ ہی کیا ہے کہ learned council for the petitioner submits that the tenure of district resolution in فیصل آباد has already expired in may 2017 and under clause 4.5 of the model constitution of district resolution the respondents are bound to hold fresh elections within a period of 90 days submits that respondents are not complying with the provisions of the model constitution for holding fresh election and instead appointed ad hoc committee to run affairs of the association let notices وغیرہ وغیرہ عبد عزیز شیخ جیج اسی کی آپ بات کر رہے ہیں جی بالکل انہوں نے جواب مانگا تھا پی سی بی سے پی سی بی یہ سات ساڑھے سات ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک اس کا جواب اس کو وہاں میرے خیال کے سامنے دیں کیا انہوں نے ہائی کورڈ میں نائی وہاں پر اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ فائب جولائی سے ہی ان کا مائیڈ تھا کہ انہوں نے زیگھ تنین جائیں سو گروٹنی کے اور یہ لکشن نہ کروائیں اور یہ اور دوسرا یہ اگر ستمبر میں ڈیوٹ ہے کہ ستمبر میں کلوں نہیں انہوں نے سو گروٹنی کروا بھی نہیں وہ تو وہ کہہ رہے نا وہ تو فاروی صاحب کہہ رہے کہ پروسس تو سٹارٹ ہو چکا ہے سکروٹنی کا اس میں بلکہ اگر آپ ان کی پریس لیز پڑھے ہیں پی سی بی کی تو اس میں لکھاو ہے کہ ایٹھ دی پریزنٹ ففٹی سیون کلپز ووٹنگ ریٹس ویرز ہنڈرن تھرٹین کلپز آپ اپیرنگ بیفور پی سی بی سکروٹنی کمیٹی تو بی الیجیبل فور ووٹنگ ریٹس اچھے یہ بھی دیکھیں یہ انہوں نے وان وان پھری جو کلپ کہے ہیں ایکچولی کلپ جو ہے وہ تین کھال ریجسٹر ہونا چاہیے اسوسییشن کے ساتھ تب جا کے اس کی سکروٹنی ہو سکتی ہے یہ بھی بلکل انہوں نے غلط ہے نمبر دے دیا ایکچولی نائنٹی ٹو ہونا چاہیے تھا یہاں پاس اور جو بھی ایک ماہ میں جو بھی کل جو اگر کوئی فائل جمع کرواتا کرتا ہے تو پی سی بی کے لحاظ پہ وہ سکروٹنی میں آ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ بلکل انہوں نے دو تین چیزیں بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو نائنٹی ڈیز کے اندر کلپ کے الیکشن ہونے تھے جسٹر کے تو وہ بھی انہی کا کنسٹیٹوشن تھا وہ پاکستان کرکڑ بورڈ کا ہی کنسٹیٹوشن تھا نا اس کو بلکل انہوں نے ایک طرف کر دیا میری تو میں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے صحیح طریقے سے گائید ہی نہیں کیا ہوا اور میری ریکویسٹ کہا ہے نجم سیٹھی صاحب سے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے اور کب پہلے جس وقت میرا نوٹیوکیشن ہوا تو مجھے عدالت میں جانا پڑا ہائی کورٹ میں آپ پہلے فاروش صاحب آپ کیا رہے فیصل آباد میں سیکری تھا جسٹر کرکٹ اسوسییشن میں یہ مارا الیکشن جنوری دو ہزار چودہ میں ہوا تھا لیکن مجھے عدالت میں جانا پڑا اور میرا نوٹیوکیشن فائیو مئی دو ہزار چودہ کو ہوا ہائی کورٹ کے حکم پارے یہ میرا نوٹیوکیشن بھی نہیں کرنا چاہ رہے پھر ہمارا دی نوٹیفائی مجھے انہوں نے فائیو مئی دو ہزار ستارہ کو کیا اسی طریقے سے جو فائنل لیک سکروٹری کی بنی ہے وہ بھی جنوری دو ہزار اٹھارہ تک ہے اس سے پہلے تو یہ کروائی نہیں سکتا یہ ستمبر کا ڈیڑھ جو دینے یہ بھی غلط دے رہے ہیں تو یہ ایکچولی فیور کر رہے ہیں چودری ارور کو یہ پی سی بی کے کچھ افیشل انہوں نے ہی جنوری ارور کو بھی الیکشن میں فیور کیا تھا جو ریجن کا تھا اور اب بھی یہ ایسا ہی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس گیم سے دور کیا جائیں یعنی کہ یہاں بھی پرابلمز کھڑے ہو چکے بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی فاروق صاحب بیسکلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بقول آپ کے جو فیصلہ ویڈسٹرکٹ ریشن کے معاملات ہیں ریجن کے معاملات ہیں اس میں مطلب پی سی بی کچھ لوگ اگین انوالو ہو رہے ہیں دیکھیں ریجن کے جو پریزنگ ان کے خلاف ایک کٹلی کشن گئی ہوئی ہے انہوں نے سال میں دو ٹورنمیٹ کروانے ہیں انہوں نے جنر باڈی کا اجلات نہیں کیا انہوں نے افزیکٹو کا اجلات نہیں کیا ہوگا انہوں نے کوئی اڈیٹر نہیں پوائنٹ کیا ہوگا انہیں کوئی رپورٹ اینور رپورٹ دینی تھی وہ نہیں دی ہوئی کوئی انہوں نے میٹنگ نہیں کی لیکن ان کے خلاف قطم طور پر انہوں نے کوئی بھی کاروئی نہیں کی وہ آدمی آرڈی انہوں نے ریکویس کی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا ایک الیکشن ڈیو تھا فائم مئی دو ہزار سارہ کو تو انہوں نے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن پاکستان کا ہونا ہے مارچ میں اس کے بعد قومی اسیمبلی کے اور سبائی اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں تو کیا سینٹ کا الیکشن بھی قومی اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی کے بعد لے جائیں گے وہ بھی اپنے ٹائم پر ہی ہوگا تھا سینٹ کا الیکشن تو ہمارا الیکشن جو ڈسٹر کرکٹ اسوسییشن کا الیکشن تھا وہ پانچ مئی کو ڈیو تھا دوزار سترہ کو اور ایک میں بہت اور بات آپ کو بریکنڈ نیوز دیتا ہوں کہ ایون بکر کے الیکشن ہو گئے ہیں اور وہ ایک ماہ پہلے کر دیئے انہوں نے ان کا ٹرن آور ابھی ایک ماہ کا رہتا تھا لیکن انہوں نے وہ بھی کمپلیٹ کر دیا ملو یہ ایسے لاکھانونیت کی انتہا کی ہوئی ہے انہوں نے اور کنسٹیوشن یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں ہر وقت یہ کنسٹیوشن میں یہ ہے لیکن فاروح صاحب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن آپ کہہ رہے ہیں لیکن سکروٹنی آپ کے مطابق جیسے پی سی بھی پیسٹیشن میں لکھائے کہ ہر چھے سال بعد ہونا آفٹر سکس یار سکروٹنی ہونی یہ کلپس کی تو لاسکروٹنی کب ہوئی تھی آپ لوگ یہ کلپس کی فیصلہ بار یہ ہماری فائنل لیسٹ جو ہماری فائنل لیسٹ آئی تھی وہ لاسک دو ہزار بارہ کو جنوری گول لیسٹ ہماری فائنل آئی تھی اس حساب سے دو ہزار اٹھار تو اس کے مطابق سکروٹنی پروسس سٹارٹ ہونا چاہیے جنوری دو ہزار اٹھار میں جی بلکل سٹار ہونا چاہیے اور ایک بات اور میں کہہ دوں جو پچھلی ہماری سکروٹنی ہوئی اس وقت اس کے دو سال بعد جا کر الیکشن ہوگا اچھا اچھا مطلب کہ جازار الیٹنگیشن میں جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو یہ ہنگرڈ پٹن بتا دیتا ہوں اگر انہیں نے سکروٹنی پہلے کی تو دو زار بیس سے پہلے پہلے جس سے کا فیصلہ بار کا الیکشن ہی ہونے کا ہو 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 یعنی فیصلہ بار میں بھی وہی ایشوز چلتے رہیں گے جو کراچی میں بھی چل رہے ہیں یا بہرال جو بھی ہے فالوکی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہمیں اپنے اپڈیٹ کر دیا آسف اگن ون مور پرابلیم ہے رہی ہے لگی رہے کہ وہ جو آخری لائن ہے نا اس میں بڈ آؤٹ میں سے آؤٹ نکال دیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل پی سی بھی شاید یہ تھوڑا سا دی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب پوزیشن یہ آ رہی ہے کیونکہ میڈیا ہے بری ایکٹیو اور یہ چیز اب ہائلائٹ ہوتی ہے میڈیا میں اب شاید یہ پہلے ہوتا رہا ہے مطلب کوئی لیکھنے والا نہیں تھا کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا تھا کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ جب ہی ہم نے کراچی کا معاملہ اٹھایا تھا تو اس کے بعد ہمیں ہی کہا گیا تھا جو فیڈ بیک گئی وہ یہی آئی کہ بھئی آپ لوگ دوسری ریجن میں بھی دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے تو ہم نے پھر دیکھنا شروع کیا ریجن میں کہ اب پرابلنز وہاں پر ہے بلیب می کافی پرابلنز ہے اب یہ فیصلہ بات کو ہم نے ٹیچ کیا تو آپ کے سامنے دیکھ لیں یہ یہاں بھی کانٹرویسی کھڑی ہوئی ہے کہ بھئی الیکشن پہلے نہ چاہیے سکروٹینی پہلے ہونے چاہیے مطلب یہ بڑی جیب سی چیز ہے اور پھر دوسری چیز یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر آپ سکروٹینی کر رہے ہیں کلپس کی وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس دلاوا ہے اس کا جواب کیوں نہیں گئے اب تک ہاں یہ پوائنٹ انہوں نے اچھا ہے ارنیوے ہم نے پی سی پی سی پی سی پی کل ہم لیں گے پی سی پی سی پی سے کسی جو ریلیٹڈ آدمی ہے اس نے معاملات سے ہم پی سی پی سی پی سی پی بھی 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 لیں گے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مدر سلسلہ ہے کلاوالی ویٹرینز کرکٹ کے حوالے سے آپ بھی گیتے ٹور پہ ویٹرینز ٹیم کے ساتھ سری لنکہ پہ ایک بڑی سیٹ خبر آئی فیو ڈیز بیک کہ کوئی میچ ہو رہا تھا ففٹی پلس ویٹرینز کا اور اس میں ایک صاحب کا وہاں پر انتقال ہو گیا کہ یہ صحیح بات ہیں کیونکہ اس دن ہمارا بھی فائنل ہو رہا تھا ویٹرینز کا فورٹی پلس والوں کا رشتر دیتے کے ایڈمی پہ وہاں اطلاع ملی تھی تو پھر وہاں ہی ارگنائزر بھی تھی وہاں پہ تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقع ہوئے اور جن ندیم نام تھا جن کا انتقال ہوا کہ وہ شاید ریگلر نہیں کھیلتے تو وہ جن مائچ کھیلے ففٹی پلس کا اوٹرنامنٹ تھا اوکی کہاں پر ہو رہا تھا یہ نئے ناظران میں اوکی اور وہ بیٹنگ وغیرہ کر کے آئے تھے بھاگ دار کر کے آئے تھے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی تین چار ایسے واقعات ہو چکے ہیں ویڈرنس کرکٹر میں سینئر کرکٹر میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی بھی سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا آپ کو پتا تھا آپ کی سپیڈ کتنی رکھتے ہیں بلکل سی کیونکہ نا اگر آپ اپنے کو انیلائز نہیں کر پاتے اور آپ کی کنٹرول کھو دیتے ہیں تو پھر آپ پرابلم آتی ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کئی ایسے پلیئر ہیں کیونکہ جب آپ کھیل رہتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں مطلب ایک ایسی پاسیبلٹی ہے کیونکہ ایسے انسرنس ہو چکے ہیں ویٹرنس اور سینئر کرکٹ میں کہ خاص کر کے ففٹی پلس کی اگر ہم کٹیگری کی بات کریں سکسٹی پلس کی بات کریں جو لوگ اس کو ارگنائز کرتے ہیں یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ جب ایک ٹورنمنٹ کراتے ہیں جو بھی میچز کراتے ہیں اس سے پہلے جو آپ کے میمبر تھے ہیں جو انوالڈ ان میچز میں جو ٹی میں کھیل رہی ہیں جو بھی پارٹسپیٹ کرتی ان پر آپ یہ کنڈیشن لاہو رکھیں کہ بھئی جو بھی آپ کے پلیئرز ہیں ان سب کے جو ہے آپ مطلب میچ سے پہلے پراپر میڈیکل ٹیسٹ کرا کے میڈیکل مطلب ایک ریپورٹ ان کی ہونی چاہیے کہ ہاں بھئی ان کی فیزیکل کنڈیشن ہے کیسی کیونکہ فیفٹی پلس میں آبیسی بات ہے کہ کوئی آپ کو پرابلم ہے تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ نہ کریں یہ چیزیں اس سے آوائیڈ کریں تو اس سے مطلب کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ ایسی ٹریجیڈیز آوائیڈ ہو کیونکہ میں نے کہا یہ چار پانچ ایسا انسٹرنز ہو چکے ہیں اور مطلب کیونکہ ویڈنس کرکٹ ہے سینئر کرکٹ ہے تو نہ وہ خبر میں زیادہ اس کو اتنا مطلب جگہ ملتی ہے نہ کوئی اس کو ہیلائٹ کرتا ہے لیکن یو کن انڈرسٹینڈ کہ جن فیملیز کا بندہ مطلب جس جن فیملیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی پر یہ نہیں خاطر حیت افسوس کی بات جہاں تک اب بھی بات کریں اب آگے ہو سکتا ہے یہ چیزیں اپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں لیکن نہیں ہوتی یہ پہلے بھی جب یہ انسٹرنز ہوئیتا ہے ہم نے یہی بات کی تھی کہ لوگ یہ چیز ہونی چاہیے لیکن جو ویٹرین کرکٹ کی جو اسوسیشن ہے وہ اس چیز کو یہ ففٹیس پلس بھی ویٹرینز کے اسوسیشن والے کراتے ہیں یا الگ کرتے ہیں نہیں ویٹرینز اسوسیشن والے کراتے ہیں اس کے دیکھیں کچھ فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بہت شارے لوگوں کو گھروں سے نکاح کر لائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ناکھر آدمی اپنا ایک فیصلہ ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک کوئی ایسا ایک ارنیجمنٹ ہو کوئی ایسا ایک سسٹم ہو جس سے کہ آپ کوئی ایسا آپ اپنی طرف سے وہ کر لیں سیف گارڈ لے لیں باقی تو پھر ہمارے ہمارے بہت ہی فٹ پلیئر میرے ساتھ کلب سے بھی بہت کھیلے انتیاز سب در انکرام تو ان کو پروبلم آئی انہوں نے اپنا سارا ٹیسٹ وغیرہ کریا بیچ میں کر کے ٹوپ جنہوں نے اب دوبارہ انہوں نے شروع کیا تو یہ اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ویرنیس ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جس طرح میڈیکلی جو اپنا کو دیکھیں کہ ہم کہاں آپ سٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ بھاگنے دوڑنے سے بھی آپ کو تھوڑا سا اندازت ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کیجول لیتے ہیں چیزوں کو تو پھر پروبلم آتی ہے اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں کیجول ہوں گے کہ آپ کی پوری فیملی جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی سوچنے جائے پلیئرز کو کہ ہماری سٹینڈ کیا ہے کیا ہم اپنی سٹینڈ کے اندر میں رہ کے کام کریں یا بہت زیادہ اپنی طاقت کا استعمال کرنے اپنے آپ کو جیج کریں کہ آپ کی سٹینڈنگ کا ہے ایز میڈیکل آپ نے جیج جیم اپنا پھو بلکل میٹس کراتا رہا آپ ابھی کس کیل رہے ہیں میں دونوں پہ کھیل رہا ہوں فورٹی میں بھی یا ففٹی میں بھی ہائیں ففٹی میں کیسے کھیل رہا ہوں ففٹی کا ہو گیا اچھا ففٹی کیا مطلب ففٹی پلس کا ہو گیا ففٹی پلس مطلب ففٹی پلس کیا ففٹی نائن سکسٹی ففٹی ون ففٹی ون تو بتائے نا میں سے شرماغی ابھی پھر ان کے بعد ایک کیٹیگری ان کے بعد بچتی ہے اس میں تین ہے فورٹی پلس ففٹی پلس سکسٹی پلس سکسٹی پلس کی بھی میچز ہو رہے ہیں اس نے بھی کھیل رہے ہیں لیکن جیسے 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 ایج بڑھتی ہے آپ کا انڈیورنس لیول کم ہو اور اتنی زیادہ ذمہ داری بلکل 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 اگر وہ ایوانٹ یا ٹورنمنٹ کرواتے تو وہاں پر انتظامات بھی ہونے چاہیے ہاں ایمبلنس ہوا فرس ڈاکٹرز بھی وہاں موجود خاص طور پر ترنیورنمٹ بلکل 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 جو آج کل کی زندگی ہماری ترس اور تنشن اس میں کہ یہ تو بہت ایمپورٹنس چیز ہے بلکل بلکل چیز ہونے چاہیے کیونکہ ہم اگر کانٹی وغیر خلتے تے تو وہاں پر ایوری میچ پہ ایوری ڈی پہ ایمبلنس اور ڈاکٹرز موجود ہوتے تے کیونکہ انسان کی سیفٹی فیملی کے میمبر ہوتے ہیں پلیز ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کی سیفٹی فرسٹ ہے اگر آپ سیفٹی رکھیں گے تو آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو تو میبی شاید پریکاوشن ہو جائے تو بچت ہو سکتی ہے بلکلی ہے بہت ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ریس کیا جو ویٹرین ہماری اسویشن ہے ان کو بلکل اس پر سیریسلی سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی میچز ہو وہاں پر ایک پروپر میڈیکل سیٹ اپ ہو ایمیلنس ہو کہ ان کیس خوزانہ خاصت ہے کوئی ایسی بات ہو اور اپنے اور ہمارے تمہیں دومیسٹک میں یہ سرویس ہو کہ آپ کوشش مددہ بھی وہ تو ہو نا کہ ہاں بھی کچھ ہے وہاں پر مددہ ایک چانس ہو بندے کے پاس کہ کچھ کر سکے یہ مددہ بائی تنگ ویری گوڈ پوائنٹ ویسے ہوتا نہیں ہے غلاملی جس جس گوئنگ مددہ کیونکہ آپ کھیلتے ہیں اومن دیکھیں ایک دو انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو وہاں ہی پہ جو ساتھی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ فوراں پھر لے کے گاتے ہیں مطلب ہے گراؤنڈ پہ ایمیلنس ہو رہا ہوتی ہے میڈیکل ہوتا ہے بس ختم اتنی سے بات جردتا ہے مطلب آپ کنہ سے کہا لے گا ساتھی کھلاڑی الگ چیز ہے ایک پروپر پروفیشنل میڈیکل وہاں پر ہونا وہ ایک الگ بات ہے ٹائم ہمارا ہو گئے ختم کلاب سے پھر ملائے کرتے ہیں بولے کیا بات ہے میں نئے شوز نئے گیس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ